موسیقی اس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الوطر اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہے الوطر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے منفرد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ذات کے اعتبار سے اس کی عبادت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین منفرد ہے اللہ سبحانہ وتعالی بے نظیر ہے اللہ رب العالمین کے عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری مخلوقات کو جڑا جڑا بنایا ہے جبکہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے منفرد ہے اس کی ذات منقسم بھی نہیں ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءت فرمایا سورة الزاریات میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ رب العالمین نے اس آیتے قریب میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، جن آپ دیکھیں کہ سب چیزوں کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں نصیت حاصل کرنے کی بات کی کہ مخلوق ہیں جبکہ اللہ رب العالمین الواحد ہے الہحد ہے اللہ سبحانہ وتعالی الویتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے ناظرین اکرام قرآن مجید کی قیعت کریمہ جو سورة الفجر کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالشَفِعِ وَالْوَطْرُ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الشفر سے مراد ساری مخلوقات ہیں اور الوطر سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مبارکہ ہے ناظرین اکرام اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھئے جو متفق انعالی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْر یہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے 99 ناموں کی بات کہی گئی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو معنی مفہوم کو سمجھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے اللہ رب العالمین وطر ہے اللہ رب العالمین یعنی اکھیلہ ہے اپنی عبادت میں اور ذات کے اعتبار سے ناظرین اکرام اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان میں جو اوصاف رکھے ہیں وہ ملے جلے اوصاف ہیں یعنی انسان کو اللہ تعالی عزت بھی اس کو جوڑ کے رکھا ہے اور ذلت بھی انسان میں کمزوری بھی ہے اور اس میں طاقت بھی ہے انسان میں علم بھی ہے اور اس میں جہالت بھی ہے انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح کی چیزیں جوڑ کے رکھی ہیں جو متضاد چیزیں ہیں انسان جاکتا بھی ہے سوتا بھی ہے انسان کبھی طاقت پر بن جاتا ہے اور کبھی کمزور ہوتا ہے انسان کبھی جو ہے مال سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی وہ غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کے لئے صرف عزت ہے زلت نہیں اللہ رب العالمین کے لئے صرف علم ہے اس کے لئے کبھی جہالت نہیں اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے ہمیشہ اس کے لئے زندگی ہے اس کے لئے کبھی موت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اونگ نہیں ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہی ہے اس کے لئے کبھی اززوف نہیں ہے کبھی اس کے لئے کمزوری نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی الوٹر ہے جبکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں والشفعی والوتر میں یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی الوٹر ہے اس کا تقاضہ کیا ہے ہماری زندگی سے اس کا کیا تقاضہ ہے ہماری زندگی سے اس کے کیا تعلق ہے وٹر کی نماز سے متعلق ہمارے تعلق سے کیا بات بیان فرمائیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیتے ہیں جس طرح سے فرض نمازیں ہیں فرض نمازوں کے طرح وطر کی نماز یہ واجبات میں سے نہیں ہے یہ فرائض میں سے نہیں ہے ولیکن سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اس کا احتمام کیا کرتے تھے یہ ایک سنت ہے اور اس کا جو غیر معمول احتمام ہونا چاہیے لیکن فرض نماز کے طرح واجب نہیں ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ اوتیرو یا اہل القرآن اللہ رب العالمین وطر ہیں اے اہل قرآن یعنی اے علماء یہ کہنے کا مقصود ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا علم رکھنے والوں یہ مراد ہیں کہا کہ اے اہل علم اے اہل قرآن اللہ سبحانہ وتعالی وطر ہیں تو آپ وطر کا احتمام کیا کرتے رہیں ناظرین اکرام اس نام کا ہماری زندگی سے ایک تعلق ایسا بھی ہونا چاہیے جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے ان کے ایک شاگر سے نافع وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ وطرن یحب الوطر اللہ تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے تاخ عدد کو پسند فرماتا ہے نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کھاتے تو اس میں وطر کا احتمام فرماتے ہیں جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس میں وطر کا احتمام فرماتے ہیں تاخ عدد کا احتمام فرماتے ہیں اس لئے کہ یہ اللہ سبحانہ وطالہ کو یہ عدد پسند ہیں ایسے میں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین الوطر ہیں اللہ سبحانہ وطالہ جو ہے بے نظیر ہیں اور وہ اکیلہ عبادت کے لائق ہے اللہ سبحانہ وطالہ وطر ہے اس سے محبت ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وطالہ کی اس نام سے محبت ہونی چاہیے اور ہماری زندگی میں وطر والا جو معاملہ ہیں اس کو ہم نافذ کرنا چاہیے ہماری طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے حسنہ اس کے صفات کے علیہ کو پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں دھاننے کی توفیق عطا فرمائیں وآکر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں